حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں محب النبی رحمت اللہ تعالیٰ کی پیدائش مبارک گیارہ سو بائیس ہجری مطابق سترہ سو سترہ عیسوی کو رنگ آباد میں ہوئی حضرت مولانا فخر الدین علی رحمہ کا سلسے نصف والد محترم کی جانب سے حضرت شیخ شہاب الدین عمر صحروردی رحمت اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ہوتے ہوئے حضرت امیر المومنین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور آپ کی والدہ مکرم جن کا نام سیدہ بیگم تھا حضرت سید محمد گیسو دراز علی رحمہ کی اولاد میں سے تھی حضرت مولانا فخر الدین علی رحمہ کا لقب محب النبی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ جب آپ سلطان الہند رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اس وقت ایک صاحب دل بزرگ بھی اپنے کسی کام سے خاجہ صاحب کے دربار میں حاضر تھے ان بزرگوں کو حضرت خاجہ صاحب علی رحمہ نے بشارت دی کہ ان کو پہچان لو یہ محب النبی ہیں تمہاری حاجت ان سے پوری ہوگی ان بزرگ نے حضرت شاہ فخر الدین کو تلاش کر کے پہچان لیا اور حضرت خاجہ علی رحمہ کی بشارت کے تذکرہ کیا اسی روز سے آپ کا لقب محب النبی پڑ گیا اور دوسری وجہ یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ تعالیٰ کرس پاک کے موقع پر آپ کے مزار پور انوار پر حاضر ہوئے تو حضرت چراغ دہلی نے آپ کو لنگر شریف کا تبرک دے کر رشاد فرمایا تم محب النبی ہوئے اسی دن سے آپ اس لقب سے مشہور ہو گئے حضرت شاہ نظام الدین اور انگاباد علی رحمہ کو اپنے بیٹے حضرت مولانا فخر الدین محب النبی سے بہت محبت تھی اسی لئے باطن کی صلاح کی جانب خاص توجہ فرماتے تھے بچپن ہی میں مولانا کو مرید فرما لیا والد مکرم کے وفات کے وقت مولانا شاہ فخر الدین محب النبی علیہ رحمہ کے عمر شریف سولہ سال کی تھی مشفق باپ نے اپنے پیارے بیٹے کو بلا کر دیر تک اپنے سینہ بابرکت سے لگائے رکھا اور تمام باطنی نعمتیں ان کے سینے میں ڈال دیں اس کے بعد ان کی روح مبارک جسم پاک سے نکل گئی منقول ہے کہ آپ ہر چھوٹے بڑے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے یہاں تک کی بیماری کی حالت میں بھی آپ اس طرح آنے والے کا استقبال کرتے تھے لوگوں کی خوشی اور گم میں شرکت فرماتے اگر کسی غریب کہ یہاں کوئی خوشی یا گمی ہوتی تو بار بار تشریف لے جاتے اور اپنے مریدوں کو بھی فرماتے کہ وہ ضرور جائیں جس وقت آپ کی عمر شریف سات سال کی تھی تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مقدسہ سے مشرف ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہوہ کے ساتھ دانیں عنایت فرمائے جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہ دانیں آپ کے ہاتھ میں موجود تھے آپ کے والد محترم کو بھی نورِ ولایت سے معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کو کہوہ کے ساتھ دانیں عطا فرمائے ہیں لہٰذا آپ کے والد مکرم نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ عطا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہ کھانا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے آپ نے تین دانے اپنے والد صاحب کو بھی عطا فرمائی اور انگاباد سے دہلی تشریف لاتے ہوئے راستے میں ایک نابینہ بڑھیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیں اللہ تعالی میری آنکھوں کو روشن فرما دے آپ نے اپنا شفا والا ہاتھ اس بڑھیا کی آنکھوں پر پھیرا فوراں بڑھیا کی آنکھیں روشن ہو گئی آپ کے ایک مرید جن کا نام قاضی انور زیاد تھا مرگی کے مرض میں مبتلا تھے آپ کی خدمت بابرکت میں دعا کیلئے حاضر ہوئے آپ نے ان کو اپنے سینے مبارک سے لگایا جب جدا کیا تو مرض جاتا رہا اور وہ اپنے اندر ایسی طاقت محسوس کرنے لگے جیسے بیمار ہی نہ تھے حضرت مولانا شاہ فقر الدین فقر جہاں محب نبی علی رحمہ نے ستائیس جمادی اس ثانی گیارہ سنننان بھی ہجری کو رات کے آخری حصے میں وفات پائی اس وقت آپ کی عمر شریف تھی ہتتر سال کی تھی عقیدت مندوں کا ایک حجوم آپ کے جنازے کے ساتھ تھا اکبر شاہ ثانی زارو قطار روتا ہوا قبرستان تک پہنچ گیا درگاہ شریف حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ میں آپ کو اتفن کیا گیا آپ کا مزار شریف درگاہ حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ کی مسجد کے پیچھے ہیں